اس کے سلسلے میں لداخ کے مختلف اسکولوں سے منتخب کردہ دو سے زائد طلبہ لداخ کے برینڈ بیسٹر کے طور پر ملک بھر کے مختلف راج نواز اور راج بھون کا دورہ کریں گے لیفٹرنگورنل لداخ کی پہل پر یہ طلبہ پرفارم کریں گے کچھ سٹوڈنس نے کہا کہ وہ پہلی بار لوگ موسیقی سیکھ رہے ہیں اور لداخ کی نمائنگی کرنے کے لیے پرجوش ہے لداخ کلچرل اکیڈمی کرگل کے ڈپٹی سیکریٹری نظیر حسین نے کہا کہ یہ پہلی فٹرنگورنل لداخ کی طرف سے کی گئی اور طلبہ کو اس طرح کے دورے کے ذریعے اچھا ایکسپوجر ملے گا اور وہ طلبہ کو لوگیت رقص اور گانے کی تربیہ دے رہے ہیں ہمیں یہاں پہ مطلب ایک سکول کے طرف سے سیلیکٹ کیا گیا ہے سارے سکولوں سے یہاں پہ بچے ہیں اور یہاں ہمیں بہت سارے چیزوں میں پریکٹس کروائے جاتے ہیں کوپوں سکھایا جاتے ہیں سنگنگ سکھایا جاتے ہیں اور ڈانسنگ سکھایا جاتے ہیں یہاں ایوٹی فاؤنڈیشن ڈیمنانے باہر سٹیٹس میں جا رہے ہیں تو اس چیز کو لے کے ہمیں یہاں پہ بہت سارے پریکٹس کروائے ہیں کوپوں ہم سیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا نہ ہی بجایا تھا اور ہم یہاں پہ ڈانس سیکھ رہے ہیں میوزک سیکھ رہے ہیں ہم دراز سے تو مطلب ہمارے لئے تھوڑی بہت ڈیفکلٹی آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو لینگویج ان کی ڈیفرینٹ ہے تو پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے باہر جانا ہے اپنے لڈاک کو رپریزن کرنے جانا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور اس سے پہلے کبھی ہمیں ایسا کوئی موقع نہیں ملا کہ ہم باہر سٹیٹس میں جا کے اپنا کلچر دکھائے لوگوں کو سر یہ لڈاک کے بچے دراز سے لے کیا چنگتان سے ہر ریجن سے یوٹی فانڈیشن کے دن یہاں لڈاک کو رپریزن کرنے کا ہی جگہ جا رہا ہے اس کے بارے میں توڑا ہوتا ہوں گے ہونیبل آل جی ایل جی صاحب نے ایک انیشیٹ لیا ہے یوٹی انیشیٹ لیا ہے کہ جو اکتیس اکتوبر ہے لڈاک یوٹی فانڈیشن لے ہے تو یہ جو سیلیبریشن ہے وہ ہندوستان کی ہر ایک سٹیٹ میں ہر ایک راش باون راش نیوازس میں منانے کے لئے ایک انیشیٹ لیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی پہلے سال سے ایک انیشیٹ لیا ہے کہ جو بھی سٹیٹ ہوگا یا یوٹیس ہوگا ان کا سیلیبریشن جو ان کا فانڈیشن لے وہ ہر ایک سٹیٹ کو منانا ہے تو اسی سلسلے کو گھڑی کو آگے لیتے ہوئے کہ بہت پیارا انیشیٹ ہمارے اونرور ایل جی صاحب نے لیا ہے تو اس بار پہلی بار ہے ہم نے لے کرگل سے دونوں جگہ سے سکول کی جو کولیج ہائی سیکنڈی لیول کے بچے ہیں ان کو سلیک کیا ہے ان کو ایک مینا ہو گیا ٹریننگ دے کر اور خاصی سے یہاں فیفٹین ڈیز کا ایک الگ سا بھاکشپ کی طرح ان کو یہاں پر رکھا ہے بہترین انتظام کوشش کیا ہے لدا قلچلہ کے ریمی کی طرف سے اور دو انڈیوز ٹیڈیم ہے لے ہمیں ایک یہاں پر ہے ایک اوپر ہے ایک نواز تفدن کا جو ہے اس میں بچوں کو لڑکیوں کو رکھا ہے اور جو اوپر والے پولو برن کے سائر ان کو لڑکوں کا وہاں پریکٹس چل رہا ہے تو ایک صبح سے لے کا شام تک ان کو ہمارا جو جنگلو ہے ٹریڈیشنل فوکس سانگ وہ سکھا رہا ہے ہمارا کوپنگ جو ٹریڈیشنل میوزک انسٹرومن ہے وہ سکھا رہا ہے ان کو رہنے کا بیٹنے کا کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کیونکہ دیار رہا ایمبیزڈر وہ لڑک کے سے یہاں سے ٹونٹی ایڈ یا ٹونٹی نائن کو سب روانہ ہوں گے ہر ایک سٹیٹ میں چاہے آپ ممبائی میں جائیں گے کوئی دلی میں کوئی پریس پنگل میں کوئی آسام میں کوئی تریپورا میں تو بہت اچھا ایک انیشیٹ ہے علی جی صاحب کا اور سب سے پہلے یہ کہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں درکلر کے ان کو ایک پلٹ فورم ملائے تو یوٹی ایڈ میسٹریشن کا ایک بہت پڑا انیشیٹ ہے اور بچے قسمت والے بھی ہیں کہ ایکسپوزر ملے بچوں کو تو بہت ہی اچھا ہے میں سوچتا ہوں آنے والے دور میں اس طرح سے ایکسپوزر ٹور اگر ملے بچوں کو تو بہت دنیا دیکھنے کو ان کو موقع ملے گئے بہت بہت نیس شکریہ